قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاحِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا باطن میں کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے ہمیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہم کرینا سکیں تو یہ حکم بتا رہا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد اور قوت اور حمد رکھتے ہیں طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو ہم ارادہ کریں ہم نے بری عادتوں کو گناہوں کو چھوڑنا ہے نمبر دو یہ یقین کر لیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے فضائل کا استحضار کریں حدیث کے اندر آتا ہے اَتَّا عِبُ مِنَ الزَّمِّكَ مَلَّا زَمْبَلَهُ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے اَتَّا عِبُ حَبِيبُ اللَّهُ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے جب یہ فضائل ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمارے لئے اور آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے بری عادتوں کو چھوڑنے کے لئے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لئے اپنی صحبت کو نیک کرنا ہے ہماری صحبت نیک ہو جائے علماء کے پاس صلحاء کے پاس مشایخ کے پاس اللہ والوں کی خدمت میں خود جائیں اپنی بیویوں کو بچوں کو لے کے جائیں باپردہ محول میں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں یہ صحبت کا اختیار کرنا یہ بہت ضروری اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے آج باطل کی ایک بہت آسان پہچان کیا ہے کہ وہ آپ کو علماء سے روکے گا علماء کون ہیں نبی کے وارث ہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین کون بتائے گا اور سکھائے گا علماء سکھائیں گے باطل کی سب سے زیادہ کوشش بھی یہی ہے اور ایک عام سادہ سی پہچان یہ ہے کہ وہ علماء سے روکیں گے جھگڑے میں پڑے میں ان سے دور رہنا اس طرح کی باتیں عام آدمی سمجھ نہیں پاتا اور پھر اس ٹریپ میں آکے علماء سے جب دور ہوتا ہے تو پھر شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس کر جہنم کے ٹریک پہ چل پڑتا ہے ہم اپنی صحبت کو ٹھیک کریں اگر گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں ہم اپنے گھر کے محول کو بہتر کریں گھر کے محول کو پاکیزہ کریں گناہوں سے پاک کریں گھر کے محول کو گھر کا محول جتنا پاکیزہ ہوگا منور ہوگا اتنا ہمارے لئے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا اور چھٹی چیز ہم اعمال صالحہ خوب کسرت سے کریں ذکر اصکار تلاوت زیادہ کریں اس سے کیا ہوگا ہماری روح قوت پکڑے گی اور ہمارے لئے گناہوں کو کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم گناہوں کو واقعی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ چند اعمال ہیں ان کو کرنے سے ہم بری عادات کو چھوڑ سکتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں اگلی بات اور بھی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے اب میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز فجر سے لیکن اس کو تمام عادات میں ہم تمام عبادات میں اپلائی کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک آدمی ایسا ہے اس کی بری عادت یا گناہ ہے کہ وہ فجر قضا کر دیتا ہے اٹھ کے پڑتا ہے اٹھائی نہیں جاتا اب یہ کیا کرے یہ تو نماز کو اگزیمپل کے طور پر لیے تمام عبادات میں اصول یہی بنا لے فارمولا یہی بنا لے اب کیا کرے جی رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں الارم لگا کر سویں اچھا بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں رات کی نیند کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ہم بستر پہ جاتے ہیں نیند ہی نہیں آتی تو کیا کرے صبح وہ اٹھے ہوتے ہیں گیارہ بارہ ایک بجے تو رات کو نیند کیسے آنی ہے رات کو اپنے آپ کو جلدی سولانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ صبح ہم جلدی اٹھیں اس کے بعد نیند آ رہی ہو تو نیند کے تقاضے کو رکھیں اور جاکتے رہیں چند دنوں کے بعد دو چار دس دن پندرہ دن چند دنوں کے بعد رات کو خود بخود جلدی نیند آئے گی اب ہم کیا کرتے ہیں نیند کا جو کوٹا ہے وہ صبح پورا کر لیتے ہیں بارہ ایک وجہ سو کے اٹھے اب رات کو نیند کیسے آنی ہے تو نیند کے سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے صبح ہم جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور اس کو پابندی سے زبردستی جلدی اٹھیں چند دنوں میں رات کی نیند کی ٹائمنگ ٹھیک ہو جائے گی تو فجر کے لیے ان رات کی نیند کی ٹائمنگ کو ہم ٹھیک کر لیں اور الارم بھی لگائیں اور الارم لگا کے موبائل کو دور رکھیں تکیہ کے نیچے نہ رکھیں ایسی الارم بجتا ہے ہاتھ مارتے ہیں ہو جاتے ہیں کروڑ بدل کے دور رکھیں اٹھ کے جانا پڑے اس کے علاوہ گھر میں کسی کو کہہ بھی دیں کہ بھئی آپ مجھے نماز کے لیے اٹھائیں اس قسم کے انسان عامال کر لے فکر کر لے پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو اب کیا کرے اب اپنے نفس کو سزا دے کیا مطلب فجر کی نماز قضا ہو گئی تیہ کر لے اگر میری نماز قضا ہو گئی تو بیس رکعت نفیل میں نے پڑھنے اب جس دن نماز قضا ہو یہ بیس رکعت نفیل ایکسٹرا پڑے تو چند ہی دنوں میں نفس سیدھا ہو جائے گا فجر کے لیے وہ خود اٹھے گا کہ بعد میں سزا ملنی ہے لیکن کوئی امیر آدمی ہے یا پھر صدقہ ادا کرے سوچے کہ ہزار پانچ سو روپے مجھے صدقہ دینا ہے دوسری صدقہ کیا ہے کہ صدقہ ادا کرے لیکن ایک امیر آدمی ہے اس کو صدقے سے اگر فرق نہیں پڑتا تو وہ بیس نفیل والی سزا اپنے اوپر لائے ایک غریب آدمی ہے اس کو بیس رکعت سے فرق نہیں پڑا تو وہ صدقے والی سزا اپنے اوپر لے کر آئے تاکہ نفس سیدھا ہو جائے تو انسان بیس رکعت نفیل پڑ سکتا ہے دس رکعت نفیل پڑ سکتا ہے یا کچھ صدقہ کر سکتا ہے تاکہ نفس پہ چوٹ پڑے تو آسانی ہو جائے گی یاد رکھئے یہ نفس کو سزا دینا قبر اور جہنم کی سزا سے زیادہ آسان ہے تو ہم اپنی اصلاح کے لئے اپنے آپ کو ان عامال کے ذریعے گناہوں سے بچائیں اس کے علاوہ ایک عمل اور بھی ہے وہ تیر بہدف ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور چھوڑ جائیں تو تیر بہدف علاج سن لیجئے اس علاج کا نام ہے مراقبہ موت موت کا مراقبہ کیا مطلب کیسے کریں ہم کسی دن رات کو لائٹس آف کر کے بستر پہ جب لٹے ہوئے ہوں تو یہ خیال کریں کہ موت کا فرشتہ اب آنے والا ہے میرے پاس آئے گا میری روح کو نکالے گا رگ رگ سے روح کو نکال کے لے جائے گا اس کے بعد پر غور کریں کہ گھر والے رو رہے ہیں اور فرشتہ میری روح کو نکل لے کے چلا گیا اب مجھے نہلایا جا رہا ہے مجھے کفنایا جا رہا ہے اب مراج جناب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اب مجھے قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے وہاں قبر پہلے سے کھدی ہوئی ہے اب مجھے لوگوں نے ڈال دیا اب میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور یہ مٹی ڈال کے اس کے بعد سارے کے سارے چلے گئے آج منو مٹی کے نیچے میں تنہا اکیلا موجود ہوں کوئی اور میرے پاس نہیں ان چیزوں کو سوچے اور اب سوچے کہ وہ جو میں نیک عامال کیا کرتا تھا نماز پڑھتا تھا صدقات دیتا تھا روزے رکھتا تھا سچ بولتا تھا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتا تھا تو یہ تمام چیزیں میرے لیے قبر کے اندر جنت کا ذریعہ بن گئیں میری قبر جنت کا باغ بن گئی پھر آگے غور کرے کہ میں قیامت تک قیامت تک میں قبر میں ہی رہا پھر قیامت کا دن آیا میں بھی قبروں سے نکلا ساری مخلوق اپنی قبروں سے نکلی اب محشر کے میدان میں جمع ہیں میں چونکہ نیک عامال کرتا تھا نیک لوگوں کی صحبت میں میں رہتا تھا تو آج میں نیک لوگوں کی سنگت میں موجود ہوں آج میں علماء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ موجود ہوں نیک لوگوں کی صحبت آج مجھے کام آ رہی ہے نیک لوگوں ہی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تھی نیک لوگوں نے ہی میرا نماز جنازہ پڑھا تھا اور آج میں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ موجود ہوں اور ان نیک لوگوں کی معیت میں میں جنت میں جا رہا ہوں مجھے ان علماء اور نیک لوگوں کی مجلس سے جنت ملی یا اللہ کا دیدار ملہ ان چیزوں کو انسان غور کرے شوق اور رغبت میں ادافہ ہوگا اور کبھی کیسٹ کو ذرا چینج کر لے دوسرا رخ بھی نکالے کیا اسی طریقے سے سوچیں بستر پہ لیٹ جائے لائٹس کو آف کر دے اور یہ سوچیں کہ ملک الموت آ رہے ہیں یا میری روح نکالیں گے اور ایسی سختی سے نکالیں گے کہ میں تڑپ کے رہ جاؤں گا اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے نہلائیں گے کفنائیں گے نماز جنادہ ہوگی قبر میں لے جائیں گے اور قبر کے اندھیرے میں مجھے لٹا دیا جائے گا من و مٹی ڈال کر سارے واپس چلے جائیں گے میرا مال میرے پاس نہ رہا میری اولاد میرے پاس نہ رہی میرے فیس بک کے دوست میرے پاس نہ رہے میرا موبائل ووٹس ایپ انٹرنیٹ میرے ساتھ نہ رہا اب میں تنہا ہوں اور دنیا میں جیسی میری تنہائی گناہوں کے ساتھ ہوتی تھی آج وہ گناہ آگ بن کر قبر کے اندر مجھے لپیٹ میں لے رہے ہیں اور وہ جو میں لوگوں کے دل دکھایا کرتا تھا آج سامپ میرے اوپر ڈس رہا ہے وہ جو فجر کی نماز میں نے قضا کی تھی یہ سامپ زہر تک مجھے ڈس رہا ہے زہر کی جو میں نے نماز قضا کی تھی یہ عصر تک مجھے ڈس رہا ہے عصر کی جو میں نے نماز قضا کی تھی یہ مغرب تک مجھے ڈس رہا ہے مغرب کی جو نماز میں نے قضا کی تھی یہ عشاء تک مجھے ڈس رہا ہے عشاء جو قضاء کی فجر تک چل رہا ہے یہ سائیکل قیامت تک چلتا رہے گا کیونکہ میں نمازیں قضاء کر دیتا تھا اور اس بات کا خیال کرے میں علماء کو برا بھلا کہتا تھا آج اس کی صدا مجھے قبر میں مل رہی ہے میں برے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا آج اس بری صحبت نے مجھے میرے قبر کو میرے لئے جہنم کا گھڑا بنا دیا پھر سوچے کہ قیامت کا دن ہوگا سب کو اٹھنا پڑے گا نیک لوگ علماء تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے ان کو عرش کا سایہ مل رہا ہے اور میں اپنے انہی گناہگاروں کے ساتھ اور اپنے برے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں رات کی تنہائیوں کو حرام کام کیا کرتا تھا میں موبائل فون کا حرام استعمال کرتا تھا میں اپنے برے دوستوں کے ساتھ آج جمع ہوں اور آج میرے لئے کوئی خیر خواہ نہیں اور میں اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں میرے گناہ میرے اوپر مسئیبت بن کر آئے ہوئے ہیں اور مجھے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے ان چیزوں کو تصور کرے یہ مراقبہ موت ہے کبھی اعمال صالحہ کا تصور کرے کبھی گناہوں کا تصور کرے جب اس طریقے سے انسان مستقل شوق کے ساتھ اس کو کرتا رہے گا انشاءاللہ جو شخص گناہوں کو واقعتاً چھوڑنا چاہتا ہے چند دن اس کی پریکٹس کر لے گا اس کے لئے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا فیس بک پہ بیٹھتے ہوئے جب ہم بیٹھیں تو فیس اور بک ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں فیس ہمارا یہ فیس ہے اور بک کیا عمال نامیں جب ہم فیس بک پہ بیٹھیں یہ غور کر لیا کریں کہ کل قیامت کے دن میں کون سا فیس اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا اور میری بک جب پوری مخلوق کے سامنے کھلیں گی میرا کیا حال ہوگا جب فیس بک پہ بیٹھ کر ہم اس سبق کو دہرا لیں گے انشاءاللہ فیس بک کا استعمال آہستہ آہستہ ہمارا نیکی والا ہو جائے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے